ونستغفره ونؤمن بره ونستبقل حبیب ربنا وطبیب قلوبنا وسیدنا وصندنا ومولانا ومرجعنا ومعوانا محمدا عده ورسوله اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالعا فی قرآن المجید وفرقون الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْشِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نحمده ونسلی الى رسوله القریب وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ السَّعَدِينَ وَالثَّاقِرِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نہایت ہی واجب الاعترام علماء اکرام سامعین ازل اعتصام اور حاضرین ازل اکرام قرآن مجید فرقان حمید دیئے قائد کریمہ سکمت حدثم نے پڑھیے بغیر کسے مزید لفظ اپیل دے قرآن مجید سننے واسطے سنت و جماعتا اور ساڑھا عقیدہ ہے کہ اگر امام صاحب مسجد دے اندر نواز عیساء یا مغرب فجر دے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہون کسی مگر خود سورہ فاتحہ الحمدللہ نہیں پڑھ دے اگر وہ سورہ اخلاص سورہ دہا سورہ بکر سورہ یسین کوئی پڑھ رہے ہون اسیوں بھی نہیں پڑھ دے لیکن اتحیات پڑھنے آ اس واسطے کے اتحیات قرآن مجید نہیں حدیث ہے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور باقی بھی کوئی سورت ہوئے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید سننا فرض ہے اس وجہ تو نماز دے اندر مقتدی امام دا قرآن مجید سن دے اور پڑھ دا نہیں حالانکہ حدیث لا صلاط اللہ بفاتحہ تلکتاب لیکنے دے باوجود اسی اذا قریل قرآن فستمئو لہو وانسطو قرآن مجید دی حیثیت اول دے عمل کرنے آ جدو نماز دے اندر امام دے مگر قرآن مجید دی شکلوے چوچی آواز جائز نہیں کہ قرآن مجید سن کے آواز سن لگیا کہ اس طرح گفتگو کرنی جائز ہے لہذا جنا حضراتوں جگہ دی تنگیزی وجہ تو بیچینی یہ نہیں بیٹھ سکتے چلے جاؤ لیکن گناہگار نہ ہو سفر میں بھی اس وجہ تو کیتا ہے کہ نیکی حاصل ہوئے وہ بھی اس طرح سے تشریف لے آئے ہو کہ بخشے جاؤ قرآن مجید دی شانے ہوئے کہ نماز بھی کسی ہونچا قرآن نہیں پڑھ سکتے اگر قرآن پڑھے جا رہے تھے لیکن میں قرآن مجید پڑھ رہے اور تسری گفتگو کر رہے ہو قیامت اللہ دن پہڑا اس سلسلے جندر خالقِ کائنات دے دروار دے اندر کوئی عذر قبول نہیں ہوگی اسی گناہ آتے تھے نہیں آئے نیکی واسطے آئے اس واسطے اپنا اخلاقی فریضہ ہی نہیں بلکہ ملی اور قرآنی فریضے دی رونال خاموش بیٹھے نمبر دو مسجد دی اندر مسجد دی اپنی اکسان ہے اور صداقت اہل سنت و جماعت دی سب تو بڑی دلیلیں ہیں کہ اسی مومنہ اور ساڑھے عبادت خانے دا ذکر قرآن مجید جو موجود ہیں لَمَسْجِدُ النُسْشِسَ بُنْيَانُهُ وَلَتْتَقْوَا ایک واری مسجد دا ذکر آئے پھر قرآن مجید اندر مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْلَقْسَاءَ پھر مَنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهُ کتنی دفعہ قرآن مجید اندر مسجد دا ذکر آئے مسجد دا اس واسطے بے حد اعترام ہیں مسجد لفظ میم زبر سین جیم زیر دال جد جدا مانا ہے سجدے کی جگہ اے محجد شہجد جڑا لوگ کہندے ہیں نا ہے گناہ اندر ہے قرآن مجید دا لفظے اور ان بگاڑ دینا جی میں محجد چلے ہیں گناہ گار اندرہ دینا ملی تمام جیزان دے نام درست نصوص دی روشنی چیز یاد کرنے چاہید لیکن دوسرے لوگ جیڑے کہندے ہیں کیسی بھی مومنہ میں انہوں نے کچھ کہنے واسطے تیار نہیں لیکن میں یہ ضرور کہہ سکنا قرآن مجید دے اندرونہ دے عبادت خانے دا ذکر ہی کوئی جیڑا سب تو بڑا عبادت خانے ہوئے سمجھ دے ان کے دس دنوں تے عبادت کریے تے بخشے جاں گے او دا قرآن پاک تے ذکر ہی کوئی اور ذکر ہو سکتا ہی نہیں اس وقت ہے کہ اندر جتنے لفظ استعمال ہوں دے لو سب ہندی نہیں عربی لفظ ہی نہیں مثلاً او دا پہلو نا ہندہ سی امام باڑا اڑے عربی دے قائدے چی کوئی نہیں پھر او دا نام سی امام کوڑ تے ٹھے عربی دے قائدے چی کوئی نہیں پھر او دا نا اے امام بارگاہ تے گاف گربی دے قائدے چی کوئی نہیں چودہ سو سال تو لگ کے نام بڑی بڑی دوستان بدلیں لیکن اجے تک عبادت خانے دا نامی قرآن کی داخل نہیں ہو سکیا مذہب قدوں داخل ہوئے گا اور اے نہیں میں کیا کہ میں کسی تتان کرنا میں کہنا جنہاں لوگاں نے ویم پہ گئے انہاں میری ایک گل جنہاں میں کی تھی اگر اس وجہ تو انہاں دا ضمیر بیدار ہو جائے تو اوہ چیز انہوں چھوڑ دیں ان جنہاں ذکر قرآن مجید چو نہیں اور اوہ چیز واللہ جنہاں جنہاں ذکر قرآن مجید چو موجود ہے مقصد دعوت دینا ہے نہ کہ انتشار پیدا کرنا ایسے صرف اس وجہ تو گل کی تھی ہے کہ اگر اپنے ضمیر نہ لو سوچ چنگے تو انہاں خود پتہ لگ جائے گا کہ جتنی بھی آج تک نام بدلے جائے چونکہ انہیں سلسلے دے اندر انہوں نے چو ایک بھی عبادت خانے دا نام قرآن مجید چو کوئی آدمی نہیں دکھاوے گا اہل سنت و جماعت انہوں سر فاصلے کہ انہاں دی عبادت خانے دا نام قرآن مجید دے اندر کم از کم کئی سو دفعہ ہے اور چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں کلوکو چھوٹے ہیں وہ پڑھن گے میرا مقصد ایسی کہ مسجد دا عدب بھی تو سنائیے واز کوئی دراما نہیں ایک حقیقت ہے اور اگر مسجد دے اندر اسی سحالت چو آئے جی سحالت چو اور بیٹھے رہے ہیں کچھ لوگ تاڑی مار دے سخت گناہ گار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دے اندر اگر کسے آدمی دا بال گر گیا تو اتنا گناہ گارے جتنا اس نے مردار دا حرام گوشت مسجد دے اندر پھینکیا اور اگر کسے نے بال اٹھا کے مسجد چو بار سٹیا تو انہیتنا عجل ملے گا جتنا اس نے حرام گوشت مسجد چو اٹھا کے بار سٹے ایس واسطہ ہے کہ بال جنہوں تک سر دے اٹھتے ہیں وہ دوں تک بندے دے نہ لوگا تعلقے لیکن جنہوں سر تو اتر جائے تو دوں پھر کمیٹی دے ترالی یہاں دے اندر کوڑے کر کر دی سکل چو بار جند ہے اس واسطے بال اوپر رہے تو حسن ہے گر جائے تو نجس ہے اس واسطے نجاست مسجد دے اندر گرانی گناہ ہے اس وجہ تو مسجد دے اندر سراتے کپڑے رکھنے ضروری ان دن تاکہ کوئی بندہ سر کھرکے نہ بال گرے نہ بیعت بھی نہ ہوئے اگر اسی مسجد دے اندر آؤں گے یا سنیجت نال نہیں جس نے جتوا تو مسجدہ بڑھائی ہیں تو پھر تو حسن برکت کی حاصل ہو سکتی اس واسطے احترام میں مسجد سب تو زیادہ ضروری ہے مسجد دے اندر ہونچی آواز نہ ہسنا گناہ ہے جنہے دے چو آواز پیدا ہوئے صرف اتنا کہ جتنے نال دانس چمک جان لیکن آواز پیدا نہ ہوئے کسی وجہ تو وہ الگ گل لے لیکن حسیق ایسی چیزیں جنہا نماز ٹھٹ جن دی علماء کرام بیٹھے جس چیز نال نماز ٹھٹے وہ مسجد تو ادا کرنی جائز نہیں اس وقت میں تمام چیز مسجد دے آداب دا احترام دا شریعت دا اسلام دا خیال رکھنا چاہیے میں قرآن مجید فرقان حمید دی قائد کریمت اوڑے سامنے اس وقت پڑھئی ہے پہلے میں ذکر صحابہ کرانگا مختصر پھر میں مختصر ذکر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کرانگا حضی اللہ تعالیٰ نہا اور پھر میں تو اڈیس ام نے موضوع تقریر دی شکل بھی ذکر شہادت بیان کرانگا صحابہ اکرام ادوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے متعلق سنو قرآن مجید فرمان سنو جد اندر کو غلطی ہوئے تو توبہ کرو جد نہ کریا اللہ پاک دی قسمیں مسجد اندر میں بیٹھ رہا ہے اس وقت توڑے سامنے میں قرآن پیش کر سکنا کوئی آدمی چاہے تھے جا کے دیکھا ہوئے جن توکہ منڈی کہند ہیں انتے منڈی والے بیچارے ان منڈی فیض آباد کہند ہیں جنہ والا روڈ ہے اگے چلا جائیے تھے وڈے نیر دے پلتو کوٹ نو بہار والا سڑک پھل دی اگے پنڈ ناؤں دے ترخانہ والا اس پنڈ دے اندر میں تقریر کی تھی رائے محمد علی سکنا عظیم والا ذلہ سے خفرہ بائش مربیدہ مالک شیعہ تو توبہ کر کے سننی ہویا میں انہوں اس گلدی کوئی خوشی نہیں کہ میں یہ گل کرنگا تو میری بکری زیادہ ہوگی میں انہوں ایک خوشی ہے کہ کملی والا کرمن پوچھے گا کہ تو پڑھ کے کی کردہ رہے تو میں ان پیش کرنگا کہ میں انہوں کچھ سنا کے رائے راستے لے ہوں گا بس بغیر اس تو کوئی طلب نہیں کوئی شورت دی طلب نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی بات نہیں قرآن مجید فرقان حمید یہ کہایت کریم اسم کے توڑے سم نے پڑھ چکا اللہ رب بلدہ جلہ مجدہونے صحابہ اکرام دی سان قرآن مجید اندر بیان فرمائی مثلا بدقسمت مطرزین صحابہ اور منکرین صحابہ محاندین صحابہ مفصدین صحابہ اور سب بھی جین صحابہ بدقسم دی دنال صحابہ اکرام دی مطلق اس کی سنیاں دلگ کر دیں کہ صحابی روزہ رسول وچ بھی ہون کہ پھر بھی ہو نعوذ باللہ جہنم دی آگ تو بچ نہیں شکت نعوذ باللہ کہنے دن کچھ بھی ہو جائے دوزخی دوزخی اندہ جنتی جنتی اندہ بڑی ہیں زیر دبر گلہ کر دیں لیکن انہوں نے دقیق انہوں نے علماء سکھان دیں اس کی سنیاں گلہ انہوں نے دیں اللہ تعالیٰ انہ علماء نورِ ہدایت اطاف فرمائے اے سلسلے دے اندر میں قرآن مجید دی چند آز آپ پڑھ کے تو انہوں ورز کرنیاں میں کہ صحابی ہیں انہوں قبر دے اندر عذاب ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں صحاب القافے ورقیم قانو من آیاتنا عجبا صحابہ کلام دا ذکر کیتا اللہ تعالیٰ نے سورہ قافے اندر ایک کملی والے دے صحابی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی کونٹ سی ساتھی آٹھی آٹھی آدھ دی دس آدمی قرآن مجید دی فرمان دے مطابق حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دے صلیح آسمان تے تشریف لے گئے بادسہ دکیان اس نے اعلان کی تا جہاں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمہ پڑے گا میں انہوں قتل کر دے دنیا دار لوگ نہ دی آدھے تندی انہوں کیا جی سانو مرندی کی ضرورت ہے عیسیٰ جانے تے اللہ جانے جیس دے کلمہ ہے اسی بادسہ انہوں خوش رکھنا ہے انہوں کلمہ چھوڑ دیتا لیکن ستیاتھ آدمی رہ گئے جنہ کیا سادھا ایمان سر کٹے کمبہ مرے اور گھر لٹے لیکن دامن عیسیٰ نایاتوں سے چھٹے اللہ دے سچے رسول دا دامن ساڑے ہاتھ چھوڑ نکل جائے انہوں نے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا کلمہ پڑےیا قرآن مجید فرمان دا ہے پڑھ دے پڑھ دے نکل گئے انہوں کیا دردر چھڑ دیاں گے در چھڑ دیاں گے دنیاں چھوڑ دیاں گے تعلق چھوڑ دیاں گے اردیات فلقیات سمکیات زمینہ جائے دادہ چھوڑ دیاں گے اگر نہیں چھوڑاں گے تو دامن عیسیٰ نہیں چھوڑا کل کائنات دے اندر ساتھ اٹھ آدمی رہ گئے قرآن مجید فرمان دے مطابق اللہ نے فرمایا صحاب القافع والرقیم وہ ایک پہاڑ دی غار دے بچ جا کے چھپ گئے اس غار میں بڑا تلاش کیتا ہے قرآن مجید دن در حقیقت ہے قرآن مجید دن در کوئی غلط گل ہوندہ سوالی پیدا نہیں ہوندہ لیکن بڑا تلاش کیتا ہے گھار کر دے ملے تسی کہن دے ہو جی کتے تلاش کر دے رہے ہو میں جغرافی ہے تو بھی تلاش کر دا رہے اور میں بین اللہ قوامی پاسپورٹ دے ویزے دینے لے لوگ جا کے پوچھ دا رہے ہیں کہ تسی ہالینڈنگ لینڈ پولینڈ دے ویزے دن دے ہو اور تسی سری لنکات انڈیا دے ویزے دن دے ہو اور تسی جناب برما شرمہ دے ویزے بھی دن دے ہو دور دراز ملک دے کوئی ایسا ملک بھی دسو جس دن اندر کاف غار ہوئے اور اس ملک دا نام کی ہے لیکن پیزے والے بھی خاموشنے پاسپورٹا والے بھی جغرافی والے کسے نہیں کیا کہ میں کاف غار دیکھا ہے میں بڑے بارون والے بچے ہوں دے کلو پچھے ہے میرے کچھ ملنے گلنے والے دو ساڑھے بزرگا دے مریض انگلینٹ چو بھی کافی نہیں امریکہ بھی میرے پیر بھائی ڈاکٹر موجود نے بڑے دوست آباب موجود نے بڑے اکلو کچھ یہاں کہنے قرآن مجید جندر کاف دا نام پڑے ہیں لیکن اکھانال دیکھن والا بندہ بھی نہیں دیکھیا تے خود اکھانال غار بھی نہیں دیکھنے پتہ ہی نہیں لگ دا پھر وہ ہے کہ تھے قرآن مجید فرمان تو پتہ لگ دا ہے کہ سورج تلو کرن تو با سب تو پہلو سورج دے سامنے غار ہے باقی دنیا با دی شروع اندی ہے سورج دے سب تو پہلے سامنے غار ہے کاف او دے اندر جا کے صحابی عرام کر دیں اللہ تبارک مطال دے کلو پچھیا مولا دکیا نوز بادسا دے قتل و غارت دے بازار گرم اندی وجہ تو نہ غار بھی چا رام کی تا کتنی دیر ٹھہرے بادسا مر گیا تو نکلے یا کتنی دیر ٹھہرے صاف قرآن مجید مذہب نو مزاق بران دی بجائے توبہ کرو استغفار کرو کوئی مولوی غلط دس گیا ہے تو توبہ کرو مولویاں نہیں چھوڑانا قیامت اللہ دن کملی والے چھوڑا اللہ تبارک مطال دے کلو پچھیا بس صحابی گیشی گئے کدر قرآن مجید نے فرمایا سلاسا میعتن سنہینا وزدادو تس آہ او غار بھی جیون لیٹے تین سو نو سال لیٹے رہے کتنا تین صدیوں گزر گئیں یا نو سال ہوتے تین سو نو سالے یہ اللہ دے حساب نجید غلطی نہیں ہو سکتی وہاں اندازے نال کوئی آدمی کہیں پاہمے تین کہے جندہ پاہمے سوا تین کہے جندہ رب نے گن کے تین سو نو فرمایا کہ تین سو نو سال تین سو نو سالوں لیٹے ہی رہے اللہ تبارک پتہ نے دیکھ لو کچھ یہاں مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے یار سی تین سو نو سالوں لیٹے تھے لیٹے کس طرح رہے انہوں نے موت تاری کر دیتی رب تبارک پتہ نے فرمایا اج عرض کی تھی مولا سی منجی ہوتے لیٹنے ایک رات آٹھ گھنٹے دی رات ان دیے لیکن اسی تین سو نو باری پاسے پرد دینے جس ولی پاسا پردنے ہاں سمجھنے آئے لیٹے وزن پہ گیا ہے انہیں ایک حصے خون جامد ہو گیا ہے اور اتنا حصہ جنا ہے ادھا خون متحرمک متحرکے ادھا سردی ادھا گرمے ان پاسا پرد گیتے ہیں ان تھلے تین ادھا کر لیئے کہ درے فالج نہ ہو جائے اسی سائیڈا بدل دے رہنے ہاں پاسے بدل دے رہنے ہاں مولا تین سو نو سال لو لیٹے تو پھر اٹھے تو انہوں پاسے نہ پتلے اسی بوری زمین اٹھا رکھیے تو مٹی ان چاٹ کے کھا جن دیئے دیمت کھا جن دیئے لکڑ نو کھا جن دیئے سو سال دے اندر لو انہوں مٹی کھا جن دیئے پتھر نو مٹی کھا جن دیئے تو اوہ تین سو نو سال لیٹے رہتے انہوں مٹی نہ کھا گئی دیمت نہ کھا گئی رب نے فرمایا سوالی پیدا نہیں سی اندا اوہ کڑا عام آدمی سی اوہ تم میرے نبی دی یار سی یا اللہ انہوں نے کس طرح وقت گزرے یا اللہ نے فرمایا میں فرشتیاں دی دیوٹی لگائی نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال صحابی لیٹے نے تو ہڑی دیوٹی میں لا دیتی ہے جاؤ اور جا کے تسی تین سو نو سال انہوں پاسے پرتا بیا کروتا کہ صحابیان کوئی تکلیف نہ ہو قرآن مجید کوئی اپنے قلو غلط گل نہیں کرنگا ذمہ داری نال توڑے سامنے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس وقت جس ملنا تو جزا کر رہے تو انہوں نے جلدہ سیئے کہ صحابیان اگ لگ دیئے خدا دی قسمیں آؤ پندرمہ سول ماں پارا صورت کاف پڑھ لو اللہ تعالیٰ پیان فرما بے صحابی دی دیوٹی تے نوکری ہوتے میں فرشتیاں لا دن نقلبہم فرمایا آسی انہوں نے پاسے پرد دے رہے ہیں کہ ذات الیمین سجا کہ خبہ ملائکہ دیوٹی لگ گئی پاسے پرد دے رہے پرد دے رہے صحابی اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نیارہم فرمایا ہویا کی اللہ تعالیٰ تمہارک وطل نے فرمایا انہوں نے دروازے جی آکے کتہ بے گئے اے گل میں اپنے کلو بطور سٹوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں رب تمہارک وطل نے فرمایا قلبوہم باسط زرائی ہے بالوسیر اللہ نے قلبوہم فرمایا انہوں نے دا کتہ اے نہیں کیا میرا کتہ کیونکہ اللہ تمہارک وطل نے کتے تھے بے شمار نے او تھی او نے جنرل کمیٹنگی والے مار دین کچھ لے دین 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 دوائیں دین دین اللہ نے فرمایا میرے کتے ہیں دا تے ملک کوئی نہیں پرے انہوں نے کتہ سا اے من او پیارے سی تو انہوں نے کتہ سی اس وجہ تو مالکہ دی وجہ تو انہوں نے کتہ بھی من پیارا سی رب تمہارک وطل نے دیکھو لوگ اسے ہم اولاں کتہ کیشی قرآن مجید نے قلبوہم کتے دے ذکر کی تا حالانکہ کتہ حضور علیہ السلام وصلیمات دے اعلان نبوت تو چھ سو سال پہلے صحابہ دے دروازے کے بیٹھا سی چھ سدیاں لنگے جیس سلاسہ میہ تن تن سو جو تھے بیٹھا رہا تے بعد میں چھ سو سال لنگے تے حضور پیدا ہوئے اے کتہ چھ سو سال ہو گئے سی قرآن مجید دے نزول تو پہلو تے کی ضرور سی اللہ تبارک وطل نو اللہ گل کردہ تے نماز دی روزے دی عجدی زکاة دی صالحین دی کانتین دی مو کرین دی خاصین متحجدین دی عابدین دی اللہ تبارک وطل نو کی ضرور سی کتیاں پرانے دی گل کرنی لیکن رب تبارک وطل نے فرمایا اے کتے دی ایک گل میں نو بڑی پسند آئی اس وقت میرا قرآن ہو دو تو مکمل ہی نہیں ہندا جدو تو میں اے کتے دا ذکر نہ کر یا اللہ اے کتے دی تے نو کیلی گل پسند آئی قرآن مجید اندر مفسرین نے لکھیا کتے نے غار دے گے بیٹھا رہیا بیٹھا رہیا بیٹھا رہیا موج بچایا تے وہ اس لئے اپنا سر چکے اگلی نٹنگا میں بچوں روڑا شروع کر دیتا دہائی جس میں لے بولن لگا پہکن لگا تو ہائی دے لگا صحابہ دی رہی تو ایک دکیانوس صحابی دا نام سی ایک بیدروس صحابی دا نام سی بیدروس وہ صحابی اٹھیا اور اس نے اٹھ کے جناب نبی کریم صلی اللہ حضرت عیسی علیہ السلام دے صحابی انہوں نے اٹھ کے روڑا مار کے اس کتے نو روڑا مار کے صحابی دا نام سی حضرت یملیخہ رضی اللہ تعالی ان نام صحیح آدھا ہے اللہ معافی دے بھی اگے میں غلط نام استعمال کر گیا حضرت عیسی علیہ السلام دے صحابی دا نام سی یملیخہ وہ اٹھے انہوں نے روڑا پھڑ لیا روڑا پھڑ کے جس لئے مار لگے کتے نے اپنی بولی دی چاہ سماندل مو کر کے عرض کیتی مولا میں نوی زبان دے دے میں دنہ لگل کرنی ہے کتہ بولے آئے یملیخہ میں نوکی ہوں مارنا ہے آپ نے فرمایا کتے دی آدت بھوکنا ہم کوم ان کا افرونہ شانے ہیں لوگوں نے اندازہ ہے جیسے کتہ پہنکے ضرور بندہ ہوں گلیویز کتہ پہنکے تو مالدار لوگ راتی دروازہ چیک کر دیں پتہ نہیں کتہ بھوک رہے ہیں کوئی بندہ ہے تو پہنکے ہو جیسے انتلاس کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ جانا ہے بندے بیٹھے ہیں انہوں نے سنا کے گریفتار کر لینا ہے لہذا ایش واسطے میں مار کے تنے اٹھا رہے ہیں کہ تو یہ تو چلا جا تیری بھوک دی وجہ تو سی پکڑے نہ جائیے حضرتِ جملیقہ رضی اللہ تم دائے فرمان سن کے کتے نے عرض کی تھی مولا میں نے بھی زبان دے کتے نے قسم چکی میں نے قسمے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دی اے عیسیٰ دے یارو تین چیزہ نے میری یہاں میں تو اڈے مو والمو کر کے نہیں پہنکا گا تو اڈی جوچ نہیں پہنکا گا جدو تک تو اڈائے تھے دیرہ ریا میں عادتی چھڑ دینا میں بالکل نہیں پہنکا رب نے فرمایا کتے کو نماز نہیں سی پڑی جو دا ذکر قرآن چکر دا کتے کو تحجد نہیں سی پڑے کتہ کو روزہ نہیں سی رکھ دا کتہ کو خیرات نہیں سی کر دا جو دا عمل کوئی نہیں سی عقیدہ بڑا چنگا او اس قسم چکی سی میں نبی دیا یارو والمو کر کے نہیں پہنکا گا تو میں او سے دن ہے کر لیا سی تیرا ذکر میں آخری کتاب چکر ہوں رب تمہارک وطل نے فرمایا میں کتے دا ذکر قرآن مجید چوہ سوا تکیتا ہے عقیدہ میں نے بڑا پسند آیا ہے اس قسم چکی سی میں نبی دیا یارو والمو کر کے نہیں پہنکا گا وَقَلْ بُوْهُمْ مَئِدَ ذکر قرآن مجید چکر دیتا ہے خون خاجہ اج میری یا سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہما دنیا بھر دیا اولیاء نے جماعت کرانے ہوئے نماز پڑھنے ہوئے انہوں نے صورت کا پڑھنے ہوئے کتے دا ذکر بوضو کر کے مسلح ہوتے نماز دیوجھ پڑھنا ہے اوہ اس کتے دا لفظ ہوتے کس نے انگلی لانے یہ کلبو ہم اس نے بوضو کر کے لانے یہ بگرنا لَا يَمَسْتُ حُوِ الْمُتَحْرُونَ گونہ دار بن جائے گا اوہ اس کتے دا نام پاک ہو گیا اوہ اس کتے دا نام روشن کر دیتا ہے تجیڑا بندہ ہو کے نبی دیا یارل پاکے پھر اپنی صدا آپ بھیک سکتے قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صحابہ دے متعلق صاحب ذکر کر دیتا وَقَلْ بُوْحُمْ فَرْمَایا کتے دا ذکر قرآن مجید اس وجہ تو آیا کتہ نہ حافظ سی نہ ناظر خان سی نہ جناب و عالم سی نہ گریجوئیٹ سی نہ کو کتہ عامل سی نہ کوئی ذاکر سی نہ کوئی شاگل سی نہ کوئی اور دیوش گل سی اس نے صرف ایک قسم چکی سی کہ میں توڑے والموں کر کے نہیں پہنگا جیڑا کتہ نبی دیا یارل والموں کر کے نہ پہنگے اس بندے دا ذکر بھی سنیاں دی کسے محفل چو آنے ہی نہیں چاہید نہ ساڑے ہکے نہ ہٹی تے نہ دکان تے نہ کوئی جنادے نہ کوئی نواز اس واتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمع ان دا قدم آدم کرنے والا کتہ ہے اوہ دیسان قرآن تو موجود ہے جناد بے عدبی کرنے والا بندہ ہے وہ کس قدر پہکرئی سنیاں مجسمہ گناہ کس قدر وہ حقیقت تو دور ہے